ایک بھائی نے پوچھا ہے کہ مفتی صاحب میرے اوپر بہت زیادہ کرزہ ہے لاکھوں کے اندر تو میں عمرے پہ جا سکتا ہوں یا نہیں کیونکہ میں نے عمرے کے لیے پیسے اکٹھے کی ہوئے ہیں تو میرے بھائی سب سے افضل اور بہتر صورت آپ کے لیے یہی ہے اور ہمارا مشروع بھی آپ کو یہی ہے کہ آپ سب سے پہلے اپنے کرز کو اتارنے کی فکر فرمائے کیونکہ اللہ کے نبی علیہ السلام اس شخص کا جنازہ نہیں پڑتے تھے اپنے دور میں جس کے بارے میں یہ ثابت ہو جاتا کہ اس نے کسی کا کرز دینا ہے تو یہ اچھا عمل نہیں ہے آپ کو چاہیے کہ سب سے پہلے اس چیز کی فکر کریں کہ اپنا کرز اتاریں اب دوسری شکل کیا ہے کہ آپ نے اتنے پیسے جمع کر لیے کہ آپ عمرے پہ جانا چاہتے ہیں تو پھر اگر کرز خواہ یعنی جس سے آپ نے کرز لیا ہے وہ آپ کو اتنی محلت دیتا ہے کہ ٹھیک ہے آپ کو میں محلت دیتا ہوں آپ عمرہ کر لیں بعد میں آ کے میرا کرز اتار دیجئے گا اور آپ کے پاس کرز اتارنے کی گنجائش بھی ہو تو پھر تو آپ کو چاہیے کہ آپ عمرہ بھی کر لیں اور بعد میں کرز بھی دے دیں اور اگر آپ نے ان تمام چیزوں کے باوجود پھر بھی عمرہ کیا ہے تو آپ کا عمرہ ادا ہو جائے گا عمرے کے اندر مسئلہ تو نہیں ہوگا لیکن آپ کو چاہیے کہ آپ سب سے پہلے اپنے کرز کو اتارنے کی کوشش فرمائیں